بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے انٹرپریٹنگ چارٹس اینڈ گرافز اینڈ ڈائیگرامز ہم جو ریڈنگ کمپریہنشن کے بات کر رہے ہیں اسے آل موسٹ ہم نے تقریباً سارے ٹوپکس جو اس سے ریلیٹڈ تھے وہ ہم نے کور کر لی ہیں ابھی جو چارٹس گرافز یا ڈائیگرامز آتی ہیں آپ کے پیرا گراف میں یہ ٹیکسٹ کے اندر انہیں آپ نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ڈائیگرام اور گراف کس طرح کی ہوتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو جی سب سے پہلے in order to read and interpret graphs it is important to understand what the parts of a graph tell us یعنی کہ جب ہم پہلے graph کو interpret کرنے کی بات کر رہے ہیں تو it is important to understand یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا part graph کا ہمیں کیا بتاتا ہے تو let's start by looking at bar graph سب سے پہلے ہم بات کریں گے bar graphs کے بارے میں bar graph کیا ہوتا ہے یہ جو graph ہیں جس کے اندر یوں bars بنے ہوتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ڈائیگرام میں تو یہ استعمال کس لیے ہوتے ہیں use to compare data between different groups مختلف groups کا data جو ہے اسے compare کرنے کے لیے جو graph استعمال ہوتا ہے اسے ہم bar graph بولتے ہیں اور دوسرا allow you to make quick generalization یعنی کہ جو general view ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو ہے وہ سب سے اہم ذریعہ bar graphs ہوتے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں تو جو bar graph ہیں parts of bar graph یعنی کہ جو bar graph ہیں اس کا کون سا حصہ کس چیز کو represent کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو title ہوتا ہے unit one test result یعنی کہ یہ جو bar ہے یہ پہلے chapter کے test result کے بارے میں ہے یہ جو numbering والا حصہ ہے اس side پہ 0, 5, 10, 15, 20 اسے ہم scale بولتے ہیں دیکھیں جی اور یہ جو اندر یہ دیکھئے جیسے پیشلی diagram ہم نے بات کی کہ یہ جو نشان ہے اندر انہیں ہم bars بولتے ہیں یعنی کہ یہ title ہے یہ scale ہے اور یہ اندر جو ہیں یہ bars ہوتی ہیں اب labels کیا ہے کہ یہ of students یہ zero students 5, 10, 15, 20 اور یہ students کے فرض کیا کے نام ہوں گے letter grade اچھا جی اب اسے ہم نے interpret کیسے کرنا ہوتا ہے sorry اب یہ چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے analysis کیسے کرنا ہے اس کا ہم آگے چل کے اس کا اور more analysis کرتے ہیں تو ابھی ہمیں اس diagram میں یہ دیکھا کہ یہ title scale labels اور یہ bars ہوتے ہیں آگے now let's take a look at what line graph can tell us line graph کیا ہوتی ہے اور یہ ہمیں کیا بتاتی ہے تو جی line graph جو ہے line graph track change over time وقت کے ساتھ چیزوں میں تبدیلی کیسے طرح سے آتی ہے یہ ہمیں line graph بتاتا ہے allow you to see small changes ہلکی پھلکی تبدیلیاں جو ہیں وہ line graph کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں can see changes for more than one group over the same time period یعنی کہ different اگر یہ multi line graphs ہوں جیسے یہ singular line graph ہے اگر یہ زیادہ lines والا graph ہو تو ہم مختلف phenomenon کو ایک وقت پہ بھی discuss کر سکتے ہیں تو یہ اس کے function ہے تو جو line graph ہے اب اس کے interpretation کیسے کرنی ہے تو parts of a line graph پھر پیشے کی طرح جو title ہے وہ سب سے اوپر پھر یہ دیکھئے یہ سکیل ہوتا ہے جیسے پیچھے میں تھا 0 سے 50 10 100 150 200 250 300 یہ جو ہے اندر جو نشان ہیں انہیں points بولتے ہیں یعنی کہ یہاں سے اس point تک نیچے گیا یہاں سے پھر گیا یہاں سے پھر پھر گیا اس point تک اوپر گیا یہاں سے پھر یہاں اب جو ہے اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ بیٹا represents the data amount connects the data points جو line ہے یہ data points کو connect کرتی ہے اور جو data کے amount ہے اسے points کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اور labels explain what kind of data is shown on the x and y axis یعنی کہ یہ دیکھئی یہ والا جو ہے جسے ہم scale بولتے ہیں یہ y axis ہے اور یہ والا جو ہے اسے x axis ہے اب x axis اور y axis کے درمیان یہ data کس طرح سے up and down ہو رہا ہے اسے ہم جو ہے line graph سے show کرتے ہیں تو یہ دوسرا graph تھا line graph پھر تیسری قسم escape what circle graph can tell us circle graph یا پھر اسے ہم pie graph بھی بولتے ہیں circle graph and pie graph allows you to compare part of a whole یعنی کہ پوری body کے parts یعنی اس میں سے part percentage کو مختلف colors shade میں ہم نے بیان کرنا ہوتا جیسے دیکھئے pet survey for 8th grade pet survey کی بات ہے کہ کون سے لوگوں نے کس طرح کے pets رکھے ہوئے ہیں یہ کتنے percent جو ہے ایک society میں لوگوں نے اب یہ جو ہمارا pink color ہے یہ cats کو show کرے گا blue dogs کو جو dark blue ہے cats and dogs کو no pets اور green جو ہے fish کو اگر ہم دیکھیں تو 55% dogs 15% cats and dogs 25% color ہمارا جو ہے یہ no pets آجائے گا اب green 5% ہے تو یہ یعنی کہ fish جو ہے یہ 5% اور cats جو ہیں یہ 10% لوگوں نے پالی ہوئی ہیں تو اس طرح سے یہ والے جو pie graph ہے pie charts ہیں انہیں اس طرح سے interpret کیا جاتا ہے next جی parts of circle graph یہ جو part of circle graph ہے title تو وہ same رہے گا پچھلے graphs کی طرح تو یہ جو chamber ہیں percentage کے حصے ہیں انہیں sectors بولا جاتا ہے یہ 45% 1 sector 10% 1 sector 5% 1 sector 25% 1 sector ہے اسی طرح یہ جو represent کرتا ہیں انہیں legend بولا جاتا ہے color ہے اور یہ represent 1 part of the data set یہ جو data set ہے یعنی percentage یہ اسے show کرتے ہیں اور explain what each sector or slice represent اور یہ explain کرتے ہیں کہ ہر جو sector ہے اسے کیا represent کیا جا رہا ہے next جی let's practice interpreting different types of graphs the questions without multiple choice answer or question to think about those questions with multiple choice answer need to be answered as directed by your teacher یعنی کہ اب اس میں ہم نے practice کریں گے اور کچھ سوال پوچھے گئے ہیں جواب دینے کی کوشش کریں گے جات جو آگر جو چوت چارٹ مارے پاس نیچے دیکھیں کہ think about the table what does this table represent یعنی کہ table یہ کیا represent کرتا ہے how do you know what clues are there that tell you about the information in this chart یعنی کہ اس کے اندر کیا جو ہے انفرمیشن اس چارٹ کے ذریعے دی گئی ہے تو یہ بیلڈنگز کے نام ہیں وہ کون سے شہروں میں ہیں اور ان کی ہائٹ کتنی ہے ہائیسٹ بیلڈنگز کے نام دیئے گئے ہیں اور سی ار ایسٹ آور شکاگو میں فورڈ ون فور فائی ون ہائٹ ہے اس کی فیٹ اس طرح مختلف یہ آپ کی جو ہے بیلڈنگز کے نام دیئے گئے ہیں تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کون کون سے بیلڈنگز کون کون سے شہر میں کتنی کتنی انچی ہیں تو جی اگر اسے ہم بار گراف پہ دیکھیں کہ لک ایٹ تھا بار گراف یعنی کہ پچھلا ٹیبل تھا اس کے اکورڈنگلی یہ بار گراف ہم نے بنایا ہے اب یہ دیکھئے یہ جو ہے وائی ایکسز اور یہ ایکس ایکسز تھا وائی ایکسز پہ ہم نے یہ فیٹ لکھے ہیں اور ایکس ایکسز پہ بیلڈنگز کے نام ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کے آنسر ہم نے دینا ہے یہ چونکہ پریکٹس کے لئے سلائٹز بنی تھی تو ہم چونکہ اسی کلاس میں ہی انٹرپیٹ کر لیں گے اب اس گراف سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ time it took to build these buildings یہ بیلڈنگ کو بنانے میں کتنا time لگا cost of the tallest building in the united states امریکہ میں سب سے بڑی building کون سی ہے tallest building in the world دنیا میں سب سے بڑی جو ہے وہ building کون سی ہے اور tallest buildings in the united states united states میں سب سے بڑی building کون سی ہے تو اگر ہم اس کا title دیکھیں تو title ہے tallest buildings in the united states تو ڈیول آپچن یہ ہمارا ہوگا اور انہیں ہم نے کس طرح سے یہ دیکھئے سیرس ٹاور ہے تو یہ zero سے یہاں تک جاتا ہے تو یہ means کہ یہ سب سے بڑی building ہے پھر یہ مختلف چھوٹی بڑی building ہیں اور انہیں یہ interpret کیا جاتا ہے ان گراف کے ذریعے next دیکھیں جی اب یہ دیکھیں کہ which is the tallest building in the united states پچھلے سلائیڈ میں ہم دیکھیں کہ یہ تھی کس لیے اب اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی building جو ہے امریکہ میں کون سی ہے اگر ہمار پر اس طرح کا چارٹ ہو it is very easy تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سہرس ٹاور ہے یہ سب سے بڑی building ہے united states میں تو next اب look at the bar graph that was created from the previous table کہ tallest building in the united states which two buildings appear to be approximately the same height اب اگر اس چارٹ کو ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے interpret ہم نے یہ کرنا ہے کہ کونسی دو building ہے جن کی height ایک جتنی ہے دونوں کی تو اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ lines دیکھ لیتے ہیں کہ یہ thousand سے 1250 تک کون کونسی buildings آتی ہیں تو یہ والی اور یہ والی یہ دونوں building جو ہیں on center اور john hancock center جو ہے یہ دو building approximately same height کی ہیں yes یہ دونوں it is very easy to چیزوں کو سمجھنا through charts or graphs it is very easy so جی next چلتے ہیں اب دیکھئے کہ اس میں کیا ہے the circle the چرے سر building in the shorter bar shortest bar does this mean it is the shortest building in the united states اب دیکھئے یہ کونسی building ہے چل سائر اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب یہ سب سے چھوٹی building ہے چھوٹی bar ہے اس کی تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہ دیکھئے یہ height ہے in feet میں تو یہ 240 foot 500 7500 1000 feet اور یہ 1000 feet پہ تقریبا آتی ہے تو it means کہ یہ سب سے چھوٹی building ہے یہ سب سے بڑی building ہے so it is all about interpreting charts and bars next اگلی slide دیکھیں تو یہ line bar جو ہے اس کو ہم interpret کریں گے پچھلے سائیڈ میں یہ دیکھ تھا صرف کہ یہ ہے کیا آپ ہم نے یہ دیکھیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اب دیکھیں number of people zero یہ اوپر کو بڑھتے جا رہے ہیں 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 10 اب what does the graph show یہ graph show کیا کرتا ہے population growth in harris county b salary growth in harris country number of years harris country has existed number of people in each country so this title population growth population growth in harris country a answer is this chart اب یہ والا جو تھا یہ y-axis ہے یہ جو ہے یہ x-axis ہے تو اوپر کو y-axis ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ y-axis جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے which year the population grew number of years number of people none of these تو یہ دیکھیں number of people ہے y-axis پہ یہ والی جو ہے اسے number of people ہے تو یہ ہمارا جو y-axis ہے اس کا آنسر ہوگا بھی کہ یہ number of people کو ظاہر کرتا ہے next جی آگے دیکھیں what can not be determined by looking at this graph کون سی چیز ہے جو اس graph کو دیکھ ہمیں سمجھ نہیں آتی between which decade the population increase کہ کون سے decade میں population بڑی ہے the population of Houston in 1880 یا Houston میں 1880 میں population کتنی تھی the approximate number of people in Harris country in 2000 that the population more than doubled between 1940 and 1960 اگر آپ دیکھیں in options کو between which decade the population increased اب یہ 1890 سے 1910 ہے یعنی یہ کون سے decades میں population increase ہوتی گئی ہے تو یہ تو یہ چارٹ ہو کرتا ہے the population of Houston in 1880 چونکہ یہ بات ہی ہے رسکونٹی کی ہو رہی ہے تو جو Houston ہے اس کا ذکر ہی نہیں اس لیے یہ ہمیں پتا اس چارٹ سے نہیں چل سکتا next اگر دیکھیں کہ look at the circle graph read each part of the graph اور which table below best represents the circle graph آپ دیکھیں summer activities لوگوں کی کیا ہے تو یہ green والا جو ہے یہ hanging out with friends going on vacation اور going swimming یہ دیکھیں activity number of students hanging out with friends 35 going on vacation 5 going swimming 20 35 hang out with friends green والا portion going on vacation 5 going on vacation blue ہے